سوات اور گرد و نوا میں آج بروز جمعہ دس فروی کو زلزلے کے جھٹکے میں سوس کیے گئے زلزلہ پیما مرکز کے مطابق ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدت چار شاریت چار ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ زیر زمین گہرائی دو سو تین کلومیٹر ریکارڈ کی گئی ہے جبکہ زلزلے کا مرکز پاک افغان تاجکستان کا سہردی علاقہ تھا چند روز قبل ترکی اور شام میں آنے والے ہورناک زلزلے کے بعد کچھ حلقوں کی جانب سے یہ افوائیں بھی گردش کر رہی تھیں کہ پاکستان کی سرہدی پٹی بھی خوفناک زلزلے سے لرزے گی جس کے بعد مجال اٹھارٹی اس کی جانب سے اس افوائوں کی تردید کی گئی سماسے خصوصی گفتگو میں ڈیریکٹر مہکمہ موسمیہ زاہر رفی نے بتایا کہ سوشل میڈیا پر ترکی اور شام میں آئے زلزلے کا پاکستان سے گلت موازنہ کیا جا رہا ہے زاہر رفی نے بتایا کہ پاکستان میں فارٹ لائنز ہیں مگر ان کا ترکی کے زلزلے سے تعلق نہیں زیادہ شدت کا زلزلہ لانے والی انرجی دوبارہ جمع ہونے میں سینکڑو سا لگتے ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں سات اشارہ کی شدت کا زلزلہ دوہزار پانچ اور دوہزار تیرہ میں آ چکا ہے ڈیریکٹر مہکمہ موسمیات کا مزید کہنا تھا کہ اتنی شدت کے زلزلے کا ریٹرن پیریڈ اتنا جلدی نہیں ہوتا ترکی میں جہاں زلزلہ آیا وہاں ماضی قریب میں اتنا بڑا زلزلہ نہیں آیا تھا زاہر رفی کے مطابق اتنی شدت کے زلزلے کے لیے انرجی جمع ہونے میں سینکڑو سال لگے ہوں گے ترکی کے زلزلے کو پاکستان سے ملانا درست نہیں سوشل میڈیا پر کی گئی متعدد پوسٹوں کو سارفین کی جانب سے بغیر تصدیق ماہرین کی رائے جانے بغیر شیئر کیا گیا تھا جس سے عوام میں خوف و راز پھیلا ہوا تھا